اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو مای چینل کیسے ہیں آپ سب تو امید کرتی ہوں کہ آپ سب بلکل خیریت سے ہوں گے اور آج میں آپ کے ساتھ اپنا ڈیلی ولوگ شیئر نہیں کر رہی ہوں بلکہ ایک ویڈیو شیئر کر رہی ہوں جو کہ آپ کے لئے بہت انفرمیٹیو ہو سکتی ہے یا آپ کے لئے ہیلپ فول ہو سکتی ہے تو سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتاؤں کہ میں کر رہی ہوں بلکہ بہت ہی جھٹ پٹ سے ہو رہی ہے شارٹ نوٹس پہ ہو رہی ہے دعوت اور میرے پاس بلکل ٹائم نہیں تھا میں نے کل کے جو ویڈیو آپ سے شیئر کی تھی رات کو میں گئی تھی کچھ چیزیں لے کر آئی تھی کچھ گھر میں پڑی تھی تو میں جو ہے وہ بنانے لگی ہوں ایک رات پہلے میں نے کچھ پرپریشنز کی تھی مینیو آپ کے سامنے جو ہے میں نے شو کر دیا ہے سائٹ پر شو ہو رہا ہوگا باقی ساری ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی آپ ضرور دیکھئے گا تو یہ چیزیں جو ہے میں نے بس سلیکٹ کی جلدی میں جو بھی مجھ سے ہو سکا تو میں نے اپنا بیسپ دینے کی کوشش کی باقی یہ ہے کہ آپ بتائیے گا مجھے اینڈ میں ویڈیو پوری دیکھئے گا اور پھر بتائیے گا میری ویڈیو کیسے لگی تو سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتاؤں کہ دوپہر کے ٹائم میں نے بھی گو دی تھی املی 200 گرامز یہ جو ہے جب سوفٹ ہو گئی تو میں نے اس کو بوائل کرنے کیلئے رات کو رکھ لیا اور اس کے بعد جو ہے جب یہ بوائل ہو گئے اس کو میں نے سائٹ پہ رکھ لیا یہ تھوڑا سا تھنڈا ہو جائے یہاں پہ جو ہے میں ابھی دودھ رات کو لے کر آئی تھی باہر سے تو میں بنانے لگی ہوں شیر خورما اور اس کے لیے میں کیا کر رہی ہوں کہ میں ملک دیکھ رہی ہوں کہ ون لیٹر میں سپریٹ کر لوں تو یہ والا میں لے کر آئی تھی بلوچستان ڈرائی فروٹ سے تو انہوں نے مجھے یہ کہا کہ کافی مجھے اچھا لگ رہا تھا اٹریکٹیو لگ رہا تھا تو انہوں نے مجھے کہا کہ یہ ایک لیٹر دودھ کے لیے کافی ہوتا ہے تو میں نے اس لیے ایک لیٹر کا حساب لگایا کہ ایک زیادہ مئیرمنٹ رکھوں تاکہ چیز اچھی بنے اور یہاں پہ میں نے تھوڑا سا آئل ڈال کے جو پیکٹ تھا اس کو میں نے تھوڑا سا جو ہے وہ روست کر لیا تاکہ تھوڑا سا ٹیسٹ اچھا آجاتا ہے کلر اچھا آجاتا ہے لیکن ایک چیز یہ ہوئی کہ انہوں نے مجھے ون لیٹر کا تھا لیکن یہ جو پیکٹ تھا یہ ون لیٹر کا نہیں تھا ٹو لیٹر کا تھا تو کچھ جو ملک تھا وہ میں نے بعد میں آئٹ کیا تھا اس میں کیونکہ مجھے بہت زیادہ تھک لگ رہا تھا ویسے تو میں خود بناتی ہوں اکثر میں خود ہی بناتی ہوں کبھی انشاءاللہ فیچر میں ہوا تو ضرور شیئر کروں گے آپ کے ساتھ لیکن یہ اس دن میں جب گئی تھی نا ڈرائی فروٹس لینے تو مجھے اچھا لگا تو میں نے لے لیا کہ چلو میں اس کو یوز کر کے دیکھوں گی کبھی اسی طرح کی کوئی جھٹ پٹ دعوت ہو کچھ ایسا امرجنسی ہو تو انسان بنا لیتا ہے اور اس کے ساتھ میں یہاں پہ بنا رہی ہوں کسٹرڈ کسٹرڈ بھی میں نے ایک لیٹر ملک لیا ہے اور آئی تنک یہ تو سب کو بنانے آتی ہوگی اس میں تو کچھ بتانے کی ضرورت ہی نہیں ہے بنیلا فلیور کی میں کسٹرڈ لے کر آئی تھی کل کا جو ولوگ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا تھا اس میں میں نے گروسٹری بھی شیئر کی تھی اور یہ جو ہے یہ میں لے کر آتی ہوں رنگین سیویاں 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 دونوں اس کو کہتے ہیں تو یہ میں ڈال رہی ہوں اور یہ بہت زیادہ نہیں ڈالتے کیونکہ پھر کسٹرڈ جو ہے نا بہت زیادہ ٹھک ہو جاتا ہے ان میں بھی سٹارچ ہوتا ہے تو یہ بہت زیادہ ٹھک سا ہو جاتا ہے تو اس لئے میں نے بہت ہی کم جو ہے وہ لیں ہیں کوانٹیٹی بہت کم لیا ہے تاکہ اتنا زیادہ ٹھک بھی نہ ہو اور بہت زیادہ جو ہے جو ہے عجیب سی کسٹرڈ بن جاتی ہے ٹھک سی تو اس طرح کی نہ ہو اس کی میں چینی ابھی ٹیسٹ کر رہی ہوں چینی اس میں کم تھی چینی کی وجہ سے میں نے اس کو بہت زیادہ بھونا نہیں تھا کہ کیرامل جو ہے وہ نہ بن جائے یا بہت زیادہ سخت نہ ہو جائے لیکن اچھا بنا تھا اس میں جو ڈرائی فروٹ اور جو ڈرائی ڈیٹس تھی اور وہ چیزیں تھی بہت اچھی تھی اچھا جی شیر خورمہ میرا ریڈی ہو گیا ہے اس کے بعد جو ہے میں بنانے لگی ہوں کسٹرڈ کسٹرڈ بھی آلموسٹ بن گئی ہے یہ چیزیں میں نے رات کو پرپیر کر لی تھی تاکہ کچھ چیزیں جو ہے میں رات کو کرلوں صبح بہت جلدی آ جانا تھا گیسپ نے اگر پورا دن میرے پاس ہوتا تو ڈیفینیٹلی میرے پاس ٹائم زیادہ ہوتا بڈ ٹائم میرے پاس اتنا نہیں تھا یہاں پہ میں کیا کرنے لگی ہوں میں بنانے لگی ہوں چکن تکا بوٹی اور اس کا مسالہ میں بھی بنا کر رکھ رہی ہوں کل میں ان کو بیک کروں گی تو ون کیجی کا میں حساب کر رہی ہوں سب سے پہلے میں نے دہی لیا ہے دہی میں نے پانی سارا نکال دیا تھا اور شان کا تندوری مسالہ ڈال رہی ہوں بہت اچھا ہے کلر اس سے بہت اچھا آ جاتا ہے تو میں نے کتنا لیا ہے میں آپ کو دکھا رہی ہوں ساتھ ساتھ کونٹریٹی بھی آپ دیکھ لیجے اور لیمن اس میں میں نے تین چار ڈالے ہیں کیونکہ لیمن میں اتنا زیادہ جوس نہیں تھا تو میں جو کل لے کر آئی تھی گروسٹری میں لیمن کی بوٹل بھی لائی تھی وہ والا بھی میں ایڈ کروں گی کیونکہ فریش لیمن میں لائی ہوں لیکن اتنے زیادہ جوسی نہیں ہے جتنا مجھے چاہیے تھے اور جو لیمن ہم ڈالتے ہیں اس سے جو تکہ باربی کیوں کچھ بھی بناتے ہیں بہت ہی ٹینڈر ہو جاتا ہے گل جلدی جاتا ہے سوفٹ رہتا ہے تو اس لئے پھر لیمن بہت ہی ضروری ہے اور اس کو اچھی طرح مکس کر لیا ہے اس میں میں ڈالوں گی دو چلی ساوس کے ساشے ہوتے ہیں کیونکہ ریڈ مرچے میں نہیں ڈال رہی ہوں اور اس کے ساتھ میں ڈالوں گی ادرک لیسن کا پیسٹ یا تو لازمی ڈالتے ہیں اور اوائل میں ڈالوں گی اس میں اوائل مست ڈالتے ہیں تاکہ بہت زیادہ ڈرائے نہ ہوں اور تھوڑی سی شائن بھی رہتی ہے اچھے رہتے ہیں تو میں اس میں اوائل بھی ڈال لیا اور آپ دیکھیں کہ کتنا زیادہ تھک سا میں نے مکسچر بنایا ہے کیونکہ میں اس کو اوور نائٹ رکھوں گی صبح تک ایک تو اس میں ٹیسٹ بہت اچھا آ جائے گا دوسرا تھوڑا وہ چکن پانی چھوڑتا ہے تو اس لئے میں نے آپ کو کہا تھا کہ آپ بلکل بھی جو دہی کا پانی ہوتا ہے اس کو نکال دیں تو پھر بہت اچھے بنتے ہیں اور کل میں انشاءاللہ تالہ یہ جو تندوری چکن ہے چکن بوٹی اس کو میں بیک کروں گی کل میں آپ کو دکھاؤں گی لیکن ابھی یہ بھی جائے گا جی یہ جتنی بھی پروپریشنز ہو رہی ہیں میں آپ کو دکھا رہی ہوں یہ ساری ایک رات پہلے کی ہیں جو میں تیار کر کے فریج میں رکھ دوں گی تاکہ نیکس ٹی پھر مجھے ٹائم کم ہوگا اگر پورا دن ہو تو تھوڑا ٹائم ہو جاتا ہے میرے پاس بالکل بھی ٹائم نہیں ہوگا صبح تو صبح اس لئے میں جلدی سے جیسی اٹھوں گی بریکفسٹ کے بعد میں سٹارٹ کر دوں گی کوکی اس کے بعد میں نے دوسرا چکن بھی واش کر لیا ہے جس سے میں کل نہاری بناؤں گی اچھا یہ میں نے آپ کو بتایا بہت اشارٹ نوٹس پر دعوت تھی ورنہ میرا ارادہ تھا کہ میں بیف کی بناؤں یا مٹن کی بناؤں کچھ اس طرح سے لیکن مجھے نہیں ملا ہمارے ہاں منگل بودھ کو گوشت نہیں ملتا تو اس لئے پھر جو چیزیں اویلیبل تھی میں اسی میں ہی گزارہ کروں گی اور اس کے ساتھ میں کیا کر رہی ہوں کہ املی جو املی کا پانی تھا وہ ٹھنڈا ہو گیا تو اس کو میں نے اچھی طرح چھان لیا ہے اور میں اس طرح سے بناتی ہوں میں پہلے بھی کافی بار شیئر کر چکی ہوں میں باہر کا بہت کم لیتی ہوں تو بہت ہی اچھا بنتا ہے تو اچھی طرح سے جو ہے نا آپ بھی اگر بنانا چاہیں تو ضرور بنائیں اس کو اس ٹیچ پر پانی ڈال ڈال کے نا آپ کو ہاتھ کی مدد سے سپون کی مدد سے زیادہ تھے میں تو ایسے گلفز سے کمفرٹیبل رہتی ہوں میں اسی طرح کر لیتی ہوں اور یہ جو میں نے گلفز پہنے ہوئے یہ اتنے یوسفل ہیں تو یہ آپ دراز سے میں نے منگوائے تھے شیئر بھی کیے تھے آپ منگوانا چاہیں تو ضرور منگوائیے گا بہت کام آتے ہیں اور جو املی کا رس تھا پلپ تھا آپ نے شکر ڈالیا ہے نمک ڈالا ہے تھوڑی سی ریڈ میرچر ڈالی ہے اور جو ڈرائے ادرک کا پاورڈر ہوتا ہے اس سے بہت ہی اچھی اس کا ٹیسٹ آتا ہے اور میں کوئی کاؤن فلور نہیں ڈالوں گی اس میں کاؤن فلور اگر تھوڑا ہو تو میں ڈال لیتی ہوں لیکن میں نے فریج میں رکھنا اور فریز کرنا ہے تو میں زیادہ نہیں ڈالتی ہوں کبھی کبھار ڈال لیتی ہوں اس کے بعد جو آلو بوائل میں نے کر لیے تھے اس میں بھی سارے مسالے میں ڈال رہی ہوں یہ کافی بار میں نے شیئر کیا ہے ایک چیز میں نے اور ڈالی ہے اس میں لیسن کا پاورڈر ڈالا ہے بہت اچھا لگتا ہے اور یہ بہت اچھے بنے تھے تو بس ان کو بھی میں مکس کروں گی ان کو شیپ دے دوں گی اور اس کو بھی میں جی رکھ لوں گی فریج میں اوور نائٹ ان کو بھی میں سوہ انشاءاللہ تعالی انڈے کے ساتھ فرائے کروں گی ایک چلی میری فرینڈز آ رہی ہیں تو آپ کو پتے کہ لڑکیاں جو آتی ہیں یا اس طرح کی فیمیلز لیڈیز آتی ہیں ان کو اس طرح کی چیزیں بہت اچھی لگتی ہیں تو اس لئے میں اس طرح کی چیزیں زیادہ بنا رہی ہوں اور دوسرا یہ ہے کہ آپ کس طرح سے اپنے بجٹ میں رہ کے یا جو چیزیں اویلیبل ہوتی ہیں آپ کس طرح سے ان کو یوز کرتے ہو اور ایک اچھا مینیو بنا سکتے ہو تو اس لئے پھر میں آپ کے ساتھ یہ شیئر کر رہی ہوں بہت سے ہمیں ٹپس مل جاتی ہیں بہت سے یہ چیزیں جو ہوتی ہیں ہمارے لئے ہیلپ فل رہتی ہیں تو اس لئے میں نے پوری کوشش کی کہ میں سب کچھ آپ کے ساتھ شیئر کروں ویڈیو بہت بڑی تھی میں نے اس لئے تھوڑا سا اس کو فاسٹ چلایا تاکہ ہر چیز میں آپ کے ساتھ شیئر کر لوں اور اس کے بعد میں بنانے لگی ہوں جیلی اچھا جیلی کی ایک ٹپ دیتی جاؤں میں آپ کو کہ آپ جو ہے جب بھی جیلی بناتے ہیں اگر ایک کپ لکھا ہوئے نا ایک کپ سے کم پانی لیا کریں اس طرح یہ بہت تھک بنتی ہے اور میں نے جو ہے نا یہ جیلی اس لئے بھی زیادہ پتلا نہیں بنانا تاکہ جو ہے صبح تک میں نے یہ بنا کے رکھنا ہے ادروائی سے پانی چھوڑ دیتی ہے اور پھر اچھی نہیں لگتی تو شیر خورما میرا ریڈی ہو گیا ٹھنڈا کر لیا تھا میں نے سارا اس کے بعد میں اس کو رکھنی ہوں فریج میں ایک سوڈ ڈچ ریڈی ہو گئی ہے دوسری بھی میری ٹھنڈی ہو گئی تھی ان کو میں نے باہر رکھ لیا تھا جب تک میں کباب بنا رہی تھی تو اب میں آپ کو ایک بات بتاؤں میں نے ایکچولی جب بھی یہ بناتی ہوں نا میں اس میں جیم کی فلنگ کرتی ہوں لیکن ابھی اوور نائٹ میں نے رکھنے ہیں تو مجھے یہ تھوڑا سا تھا کہ یہ نہ ہو کہ صبح تک بہت ہی سوفٹ ہو جائے جیپ سے لگیں تو اس لئے میں نیچے لیئر نہیں دے رہی کبھی انشاءاللہ تعالیٰ میں اگر آپ کو بتاؤں گی فیوچر میں تو میں پھر آپ کو بتاؤں گی میں کس طرح سے بناتی ہوں اس لئے میں اس میں لیئر نہیں دے رہی جیپ سے بہت سوفٹ سی نا ہو جائے اور یہ بہت اچھی بینی تھی بہت اچھی بینی تھی بلکل یہ سمپل تھی لیکن یہ ہے کہ سب نے بہت پسند کی تھی اور جیلی اور کیک بھی میں نے زیادہ اس تھی اندر نہیں ڈالے میں نے اوپر ہی ڈالے تھے تھوڑے سے ڈالے تھے کہ کسی کو پسند ہوتے ہیں کسی کو نہیں ہوتے تو اتنے تو جس کو ہوں گے وہ کھا لیں گے اسی لیے پھر جو ہے یہ بھی میری ریڈی ہو گئی اب میں کیا کری ہوں املی کا میں نے اس لیے زیادہ بنایا تھی جو چٹنی ہوتی ہے تاکہ کچھ میں فریز کر دوں گی اور کچھ جو ہے نا وہ میں کل سرف کروں گی دائی پھلکی کے ساتھ میں نے وہ بھی کل بنانی ہے تو اس لیے یہ سارا جو ہے نا یہ میں ابھی صاف کر رہی ہوں کلین کر کے اس کو میں رکھ دوں گی فریزر میں اور یہ تو میں خود بھی جو کھاتیوں چارٹس وغیرہ دائی پھلکی گھر میں جو ڈالی کے بنتے ہیں تو اس کو بھی میں رکھ لوں گی اب یہاں پہ جی ہے نیکسٹ مورننگ نیکسٹ مورننگ اس طرح سے ہے کہ صبح صبح میں نے ناشتہ کیا تھا اور اس کے بعد آپ دیکھ رہے ہیں میں ساتھ ساتھ فروٹ بھی کھا رہی ہوں ناشتہ بھی میں نے اتنا خاص نہیں کیا تھا کیونکہ مجھے تھوڑی سی ٹینشن تھی کہ بس جلدی سے اکیلی تھی تو کام جلدی سے ہو جائیں امی میری آگئی تھی ابھی لیکن پھر بھی جو ہے نا تھوڑا سا مجھے یہ تھا کہ بس کام جلدی سے ہو جائیں اٹے کو میں نے بھون لیا ہاری کے لیے اس کے ساتھ دائی پھلکی بھی میں نے تھوڑے سے گرم پانی میں بھی گو دیا اور یہاں پہ جو رات کو میں نے آپ کو دکھایا تھا میں نے تکے کا مسالہ بنایا تھا اس کو میں سٹیم دے کے تھوڑا سا اس میں سوفٹ کر لوں گی اور پھر اس کے بعد میں اس کو اور میں بیک کروں گی اور اب جو میں آپ کو بتا رہی ہوں بہت ہی یمی ایسٹ قسم کا فروٹ سیلٹ کہہ دیں آپ یا فروٹ چاٹ کہہ دیں آپ کچھ بھی کہہ دیں میری اپنی کریشن ہے لیکن اس کی اتنی زیادہ ماشاءاللہ تعریف ہوئی تھی سب کو بہت پسند آیا تھا تو اس میں آپ سب سے پہلے کیا کریں گے تھوڑا سا زرہ سخت مہنگو ہوتا ہے نا وہ لے لیں آپ بہت سوفٹ نہیں لیجئے گا اور اس کو میں نے اس طرح پیسز میں کاٹ لیا ہے اور اس کے ساتھ میں ڈالوں گی جو بھی میرے پاس فروٹ آویلیول ہے خوبانی پڑی تھی وہ ڈال رہی ہوں اور اس کے ساتھ میں جو پائنیپل کا ٹن ہے وہ ابھی کھولوں گی وہ ڈالوں گی نہیں دیکھیں کہ یہ میں لے کر آئی تھی تو یہ میں ڈالوں گی بنانا میں اس میں نہیں ڈالتی مجھے نہیں لگتے میکرونیزłem نے زیادہ میں ب이가 للی ہیں بھی تو ان کو تھوڑا سا زیادہ میں اکنیاہ کرلیا تھا وہ میں ڈال رہی ہوں پائنیپل جو میں نے بھی اٹھن اوپن کیا ہے نا مبارو پھندی اور پائنیپل کوئی روش کیوں ایک میں بہ blooming سنوں میں شرمہ ریچ و سوڑوں گی ایک چیز میں آپ کو بتاتی ہوں بھی روپس کنڈینس ملک نہیں تھا ادر وائس وہ بہت اچھا لگتا ہے تو اس کی جگہ میں ڈالوں گی چینی کریم میں نے لی ہے اس کے ساتھ مائنیز لی ہے اور چینی ڈال دی ہے اس میں تھوڑا سا دودھ ڈالوں گی اس کو بہت تھک نہیں بناتے ادر وائس چیزیں جو ہیں وہ بہت ہی عجیب سی ہو جاتی ہیں تو میں نے اس میں چینی ڈالیا ہے نمک دالا تھوڑا سا اور تھوڑی سی کالی مرچے میں نے صبح صبح اٹھ کے جو ہے گرائنڈر میں پیس لی میں گھر میں ہی پیس تھی ہوں موٹی موٹی جو کھوٹی ہی ہوتی ہیں تو وہ اس میں میں تھوڑی سی ڈالی ہے اور کنڈینس ملک ہو تو بہت اچھی بات ہے وہ میٹھا ہوتا ہے پھر چینی آپ نہ ڈالیں لیکن میرے پاس نہیں تھا تو میں نے تھوڑا سا چینی ڈال دی اس میں اور اس کے اوپر جتنا بھی میرے پاس نٹس تھے ڈرائی فروٹ تھے وہ میں ڈال رہی ہوں اور یقین کریں بہت اچھی بنی تھی آپ ضرور ٹرائے کیجئے گا یہ مینگو کے ساتھ اور پائن اپل کے ساتھ اس کا جو ٹیسٹ آتا ہے نا بہت اچھا آتا ہے اور یہ میرے ہزمن نے دوبارہ فرمائش کیا اس کے دوبارہ کل مجھے بنا کے دینا بہت اچھی بنی تھی تو اس کو بھی میں اچھا آپ یہ دیکھیں ریپ میں کل لے کر رہی تھی نا گروسری میں بڑا والا اتنے مطلب ایزی ہو جاتا ہے نا ہر چیز بس آپ بناتے جائیں اور رکھتے جائیں اور اس کے بعد یہ میں نے بٹر پیپر لیا ہے اب بیکنگ ٹری جو ہے اس میں میں بھی رکھوں گی چھکن چھکن میں نے سٹیم دے دیا تھا تھا تھوڑی دیر دھک کے رکھ دیا تھا پورا کوک نہیں کیا میں نے لیکن موسٹلی ایٹی پرسنٹ سیونٹی پرسنٹ میں نے کوک کر لیا ہے تو بیکنگ ٹری میں میں یہ رکھ رہی ہوں ٹری کو میں نے ون نائنٹی ٹو ہنڈرڈ پر پری ہیٹ کر لیا تھا اور تقریباً 15 سے 20 منٹس میں ایک سائٹ پر رکھوں گی 15 سے 20 منٹس میں دوسری سائٹ پر رکھوں گی تو اتنی دیر میں میرے باقی کام بھی ہو جائیں گے اور یہ بھی میری چھکن بیک ہو جائے گی تو فرائے کرنے سے اچھا ہے ایک تو ٹائم بچ جاتا ہے دوسرا یہ ہوتا ہے کہ بہت زیادہ اوئل نہیں ہوتا اور ہر کوئی پسند بھی کرتا ہے تو یہ آپ دیکھیں بس اوئل لگا کے اس کو میں نے ٹرے میں رکھ دیا ہے اب میں تھوڑے سے جو پیاز ہیں وہ ان کو یہاں پہ سلائس کر رہی ہوں کیونکہ اب میں ساتھ ساتھ نیہاری بھی سٹارٹ کر دوں گی اور مسالہ رائس جو بنانے ہیں وہ بھی میں رکھ دوں گی مسالہ رائس تھوڑے بہت امی نے ہیلپ کرا دی تھی کیونکہ امی آگئی تھی باقی ساری چیزیں میں نے خود بنائی ہیں تو یہاں پہ بس یہ پتلے پتلے سلائس ہو گئے ہیں وہ میں نے رکھ دیا ہے آئل میں فرائے ہونے کے لیے اور میں بنانے لگی ہوں کچھمبر سلال تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کا بہت ہی فائدہ بہت زیادہ میں جو بھی اس طرح کی دعوت ہو کچھ ہو جلدی میں تو میں اسی کو یوز کرتی ہوں اور جو بھی ویجیٹیبلز میں فریش کر رات کو لے کر آئی تھی تو وہ ساری اس میں میں ڈال رہی ہوں یہ بہت مزے کا بنتا ہے اور رائس ہو یا اس طرح کی کوئی چیز ہونا پھر تو رائس کے ساتھ سبیشلی اگر آپ یہ سرف کرو تو بہت اچھا لگتا ہے تو ایک میرا یہ بھی بس ہو گیا بہت ہی جھٹ پٹ آپ دیکھیں کتنا جلدی پانچ منٹ بھی نہیں لگے مجھے کرٹنگ کرنے میں تو اس کے اوپر میں ڈالوں گی لیمن اور تھوڑا سا ڈالوں گی اس میں دھنیا اور نمک اور کالی مرچ بس یہ میں ڈال کے رکھوں گی اور موسٹلی چیزیں میں نے فریش میں ہی رکھ دی تھی کہ گیسٹ جب آئیں گے یا ان کے آنے سے تھوڑی در پہلے میں ٹیبل پہ ساری چیزیں رکھ لوں گی اور ساتھ ساتھ تھوڑی سی امی نے میری ہیلپ یہ کرا دی تھی کہ برطن میں نے نکالے تھے تھوڑے سی امی کو میں بطلب تھوڑا بہت بتا دیا تھا آپ یہ رکھ لیں ایسے کر لیں تو بس تھوڑی سی یہ یہاں پہ شکر الحمدللہ ہیلپ ہو گئی تھی ادروائیس جب بندہ اکیلا ہونا تو پھر بہت زیادہ ڈیفیکلٹ ہو جاتا ہے ہر چیز کو مینج کرنا لیکن یہ ہے کہ الحمدللہ ہو گئی تھی ساری چیزیں ٹائم پہ مینج اور یہ آپ دیکھیں کہ یہ میں تھوڑے سے پیاز نکال لیا تھے تاکہ میں ساتھ سرونگ میں رکھوں گی نیہاری کی جتنی بھی چیزیں ہوتی ہیں جو سائٹ پہ سرف کی جاتی ہیں نیہاری میں کوئی لوگ پیاز ڈالتے ہیں کوئی نہیں ڈالتے ہیں میں ڈالتی ہوں تھوڑے سے میں ڈالے تھے تھوڑے سے ڈال کر کے کیونکہ کلر اس سے بہت اچھا آتا ہے اور نیہاری مسالہ بھی مشان کا ڈال رہی ہوں کیونکہ جب فیسیلٹی ہوتی ہے نا تو پھر مجھے سے لوگ جو جاپ کرتے ہیں یا بیزی ہوتے ہیں تو وہ تھوڑی سی اس طرح کی چیزیں زیادہ دھونڈتے ہیں کہ جو ایزی ہوں ساتھ ساتھ رائس بھی بن رہے ہیں اور نیہاری میرا دل چاہ رہا تھا تھوڑا دیسی بنانے کو پہلے میں میں سوچ رہی تھی چائنیز وغیرہ کچھ بنا لو لیکن پھر میرا دل آج خود چاہ رہا تھا تھوڑا دیسی کھانے کو اور نان جو ہے نا وہ میں باہر سے منگواؤں گی کیونکہ اس کے ساتھ نان ہی اچھے لگتے ہیں تو نان میں منگواؤں گی اور تقریبا پندرہ سے بیس منٹ کے بعد آپ دیکھیں چکن کی سائٹ میں چینج کر رہی ہوں ایک چیز یہ ہوئی کہ میرے پاس کوئلہ بلکل اویلیبل نہیں تھا تو اگر کوئلہ ہوتا تو اینڈ میں ضرور میں اس کا دھوہا ہوتا ہے دم ہوتا ہے وہ ضرور دیتی تو بلکل باہر والا ٹیسٹ آتا لیکن میرے پاس کوئلہ نہیں تھا لیکن بہت اچھی بن گئی تھی بہت اچھی بن گئی تھی تو اس کو دوبارہ میں رکھ رہی ہوں اور یہاں پہ جی میں پرپیئر کر رہی ہوں نہاری کی جتنی بھی سائیڈ میں چیزیں سرف کی جاتی ہیں تو وہ ساری میں پرپیئر کر رہی ہوں ان میں میں کیا کیا پرپیئر کر رہی ہوں میں جی کر رہی ہوں میں نے دھنیا جو ہے فریش وہ کٹ کے رکھا ہے لیمن رکھا ہے اس کے ساتھ جی میں رکھوں گی یہ ہری مرچے اور ادرک اور جو میں نے پیاس براؤن کیے تھے وہ مجھے پرسنلی بہت اچھے لگتے ہیں حلیم اور نہاری میں تو وہ جو کرنچی سا ایک ٹیسٹ آتا ہے نا بہت مزے کا لگتا ہے تو وہ جو ہے میں ضروری سرف کرتی ہوں حلیم اور نہاری کے ساتھ اور زیادہ ٹائم ہوتا تو میں حلیم بھی بنا لیتی لیکن ایک تو ٹائم بہت ہی شورٹ تھا تو الحمدللہ یہ ہے کہ اللہ تعالی نے عزت رکھ لی تھی بہت اچھی چیزیں بن گئی تھی تو مرچوں کو بھی میں نے چھوٹا چھوٹا کٹ لیا اور اس کو بھی بس میں اس میں رکھ رہی ہوں اور اب میں ڈال دوں گی اس میں پیاز اور یہ چیزیں ہو گئی ریڈی ان کو بھی میں ریپ کر کے ٹیبل پر رکھ دوں گی پیبل میں آپ کو دکھاؤں گی اینڈ میں کہ میں نے کس طرح سے سیٹ کی کیا کیا وہ اینڈ میں دکھاؤں گی اب آپ یہ دیکھیں کہ میری جو چکن ہے وہ ریڈی ہو گیا میں اس پہ سلور جو فوائل ہوتی ہے وہ لگا رہی ہوں کیونکہ میں اس کو ہارٹ پٹ میں رکھ رہی ہوں ابھی تھوڑا ٹائم ہے ایک گھنٹہ ہے گیسٹ کے آنے میں تو اس کو میں اس میں ڈال کے نا اور اس پہ میں چاٹ مسالہ ڈال کے رکھ دوں گی اور پھر میں نے اس کو گرم کر لیا تھا بعد میں تھوڑا سا اویسے تھنڈے بلکل نہیں وہ تھے اس لئے اس کو میں اپن نہیں رکھ رہی تھی تاکہ ہارڈ نہ ہو اور چکن اتنی ٹینڈر اور جوسی بنی تھی کہ آپ یقین کریں کہ لگ ہی نہیں رہا تھا کہ جیسے آپ نے گھر میں بنائی ہو یا بیک ہوئی ہوئی ہو بہت اچھی بنی تھی اینڈ میں میں نے دھے سارا چاٹ مسالہ ڈال دیا اور بس اس کو بھی میں بند کر کے اور ٹیبل پہ میں لے جا رہی ہوں وہاں پہ میں رکھ دوں گی اس کو بھی اور اب جی میں لے رہی ہوں آدھا کب سے تھوڑا سا زیادہ آٹا جو میں نے صبح کو آپ کو دکھایا تھا میں نے تھوڑا سا اس کو فرائنگ پین میں کچھا جو اس کا ایک پن ہوتا ہے وہ ختم کر دیا تھا تو میں اس میں ڈال کے اور اس کو میں تقریباً 20-25 منٹ رکھ دوں گی تاکہ آٹے کی جو ایک سمیل ہوتی ہے یا ٹیسٹ ہوتا ہے وہ ختم ہو جائے آٹا اچھی طرح سے پک جائے تو یہ بھی پر میری ہلکی آنچ پہ جو تھی وہ پکتی رہی تھی آدھا گھنٹہ آلموسٹ 20-25 منٹ پکتی رہی تھی اس کے بعد جی یہاں پہ میں بنانے لگی ہوں دائی پھلکی دائی پھلکی تو جی آپ کہتے ہیں آپ کیوں زیادہ بناتی ہیں پوری فیملی کی ہم سب کی موسٹ فیوریٹ ہے تو یہ تو ضرور آپ دیکھو گیا اس میں میں کبھی بھی پانی نہیں ڈالتی ہمیشہ دودھ ڈالتی ہوں پانی چھوڑ دے پانی الگ ہو جائے اور اس میں میں نے ڈالا ہے نمک کالی میر چاٹ مسالہ اور ڈرائی پودینہ ڈرائی مینٹ جو ہوتا ہے اور بہت اچھا بنا تھا یہ بھی بہت اچھے بنا تھا یہ ایک سائٹ ڈش کہہ دے سیلک کہہ دے لیکن یہ اچھا لگتا ہے بہت اچھا لگتا ہے آلو میں نے بوائل کر کے اس میں ڈال دی ہیں کوئی میں نے اس میں بھلے نہیں ڈالے جو بڑے بناتے ہیں سمپل میں یہ بنا رہی ہوں اور کٹی بھی گھر کی کالی مرچن ڈال رہی ہوں بہت ہی مزے کی خوشبودار لگ رہی تھی تو میں نے انگلی کی چٹنی اسی کے لیے ہی بنائی تھی کیونکہ اس پہ مجھے گھر کی چٹنی بہت اچھی لگتی ہے اور اوپر میں ڈال رہی ہوں جی چاٹ مسالہ اس کے ساتھ میں اس پہ ڈالوں گی تھوڑے سے پیاز پیاز میں نے صبح ہی واش کر کے بھگو کے رکھ دیئے تھے اس لئے مجھے ٹینشن نہیں ہے ان کی کے کڑوے ہوں گے یا صحیح نہیں ہوں گے یا کچھ بھی ایسا تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ بھی میں نے یہاں پہ اس کے اوپر ڈال دیئے ہیں تھوڑا سو اور چاٹ مسالہ اور املی کی چٹنی میں اوپر بھی ڈال رہی ہوں اور ساتھ بھی سرف کروں گی اور بہت اچھے بنتے آپ ضرور ٹرائے کیجئے گا لیکن دہی میں نا دودھ ڈالا کریں پانی بلکل مت ڈالا کریں آپ کے بھی بہت اچھے بنیں گے یہ بھی میں تھوڑی در فریج میں رکھ رہی ہوں پھر ٹیبل پہ رکھ دوں گی اور اس کے بعد جو املی کی چٹنی ہے وہ بھی میں سرف کر رہی ہوں اس کو بھی میں اس طرح سے رکھ رہی ہوں ٹیبل پہ تھوڑا سا ٹائم تھا اس لئے پھر میں نے کوشش کی کہ میں چیزوں کو تھوڑا سا اس طرح رکھ لوں تاکہ اچھی لگے اور اس کے بعد آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ میں بنا رہی ہوں پہ دینے کی چٹنی کیوبز میرے پاس فریز ہوتے ہیں اور وہ اس لئے پھر میں نے اس میں چارٹ مسالہ اور نمک ڈال دیا اور تھوڑا سا چارٹ مسالہ جو ہے وہ میں نے الگ سے سرف کیا یہاں پہ بن رہے ہیں کباب انڈے میں ڈپ کر کے اور میرا فل منیو ریڈی ہو گیا الحمدللہ آپ ٹیبل دیکھئے کہ کتنا اچھا ریڈی ہو گیا تو آپ پلیز مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا اور اگر آپ کو اچھا لگا تو لائک کرنا مت بھولئے گا اور کھانا آپ دیکھ سکتے ہیں ٹائم پہ ریڈی ہو گیا بہت اچھا ریڈی ہو گیا اور سب نے بہت تعریف کی سب کو بہت اچھا لگا اور پورا بھی ہو گیا اور بالکل بھی کوئی چیز کم نہیں پڑی تھی جب چیزیں زیادہ ہوتی ہیں تو کونٹریٹی آپ کم بھی رکھیں تو کوئی بات نہیں تو ضرور ہی مجھے بتائیے گا آپ کو کیسا لگا اور اپنی دعو میں مجھے یاد رکھئے گا تینکیو سو مچ فر واشنگ اپنا بہت خیال رکھئے گا اللہ حافظ موسیقی